دن آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاند کی حوالے سے آپ کو چند عزیب واقعات سنانے والے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی ناظرین کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھی آپ نابینہ ہو گئے تھے ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قارین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدھے اس قارین پر رضا پہنچے ایک شخص نے آپ کو قارین سے کھینچ لیا اس پر آپ رونے لگے آپ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے اس شخص نے بتایا آپ کی قارین پر بیٹھنا چاہتا ہے ہم نے اسے قارین سے اتار دیا ہے یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے کو قارین پر ہی بٹھا دو یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اس کے بعد کسی کو نہ ملے اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قارین پر بیٹھنے سے نہیں روکا روایات میں آتا ہے کہ ایک روز بنو مدلس کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لئے آئے ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے بنو مدلس کے لوگوں نے آپ کو دیکھا یہ لوگ یافہ شناستے یعنی آدمی کا جہہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں انداز سے بیان کرتے تھے انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں اس لئے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اس بچے کی پاؤں کا نشان بلکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی ہمارا خیال ہے یہ بچہ نلالی شان کا مالک ہوگا اس لئے اس کی حفاظت کریں ناظرین یاد رہے کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے موجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پہنوں کے نشان پڑھ گئے تھے لوگ اس پتھر کے زیارت کرتے ہیں یہی مقام ابراہیم ہے کیونکہ آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اس لئے ان کی پاؤں کے مشابہت آپ میں ہونا قدرتی باتی ناظرین کہتی ہے ایک روز حضرت عبد المطلب میں ہجرسوت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں ان کے پاس نشان کے ایسائی آگئے ان میں ایک پادری بھی تھا اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جس مائل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے یہ شہر اس کی جائے پیدایش ہوگا اس کے یہ یہ نشانیاں ہوں گی ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ پلے کر وہاں آپ پہنچا پادری کے نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا آپ کی آنکھوں کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا وہ نبی یہی ہے یہ تمہارے کیا لگتے ہیں حضرت عبد المطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں اس پر وہ پادری بولا اوہ تب یہ وہ نہیں اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدایش سے پہلے ہو جائے گا یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا کوتا ہے اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے ہیں میرے بیٹی کو لے اصل میرا کوتا ہے اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں ناظرین کہا جاتا ہے